پیسہ ملے گا پیسہ ہر کام میند کریں گے تو پیسہ بھی ملے گا ملے گا بھائی ملے گا بھائی ملے گا بھائی ٹھیک ہے آئی ایک منٹ میں ہی اٹھاؤں گا یہ ویلکم ٹو نیازی فیش بار بی کیو آئیے فالو می جی اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد یونس خان تو اس پر میں موجود ہوں نیازی فیش بار بی کیو پر تو آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہے آپ کو یہاں پہ ایک نیا فیش ریسٹورنٹ دکھائیں گے ہم آپ کو شاید آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ہم آپ کو یہاں پہ ساری فیش دکھائیں گے آپ کچھی مچھلی خرید کے اس کو گریل کروا سکتے ہیں اس کو فرائی کروا سکتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے یونس تو دیکھے گا تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازی فیش بار بی کیو کی آنر جی آپ پہلے تو اپنا نام بتائیے گا میرے نام امران نیازی ہے نیازی فیش بار بی کیو ہماری سیکنڈ پرانچ ہے کیماری میں اس وقت زیاودین ہسپٹل کے قریب زیاودین ہسپٹل کے اپوزیٹ یہ گلی نمبر بھی کوئی کلاتی ہے نہیں گلی نمبر تو نہیں کلاتی ہے اگر ہم کیماری سے آ رہے ہیں تو یہ جیکسن سے پہلے ہی آپ کو پانچھا اچھا یہ جیکسن سے پہلے ہی گلی نگینہ سینٹر کے نام سکتے ہیں تو امران بھائی یہ بتائیں تھوڑا سب فیش کے حوالے سے ہمیں یہ پراؤنس کے حوالے سے تھوڑا دیئے یہ پراؤنس کا بتائیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کریں گے بہت شکریہ ہمارے پراؤن باربی کیو بھی کیا جاتا ہے اس وقت جنگا کڑا یہ ہماری بیسٹ ہے جنگا کڑا ہے اچھا امران بھائی امران بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ فیش آپ لوگ کہاں سے لاتے ہیں یہ ہمارے پر ڈیلی بیسٹ پر آتی ہے کماری میں صبح جو کشتیاں جاتی ہیں شام کو آتی ہے اس کا مال ہمارے پاس آتی ہے ملہا دیلی تازہ مچھلی آتی ہے ملہا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کماری کا فیمت سے اس حوالے سے مچھلی کی حوالے سے ملہا آپ کو فریش مچھلی میں یہ مچھلی بیلکم فریش اور امران علاقہ ہے کماری یہ ایک کراچی کا اس وقت ما شاہ اللہ یہ مچھلی لوگ دور درست سے مچھلی کھانے کماری میں نیازی کی مارک کر رہی ہے یہاں میں بھی بہت دور سے مچھلی کھانے آتا ہوں اسی طرح لوگ بھی آتے ہیں مجھے مچھلیوں کے حوالے سے پتائیے گا جیسے یہ مچھلی ہے یہ کونسی مچھلی کہلاتی ہے یہ کونسی مچھلی کہلاتی ہے تو اس کے کیا ریٹ ہے یہ 800 روپے کلو فرائی باربیکیو کر دیں ملہا اپنے حساب سے ہم تلوائیں اور جتنی 800 روپے کلو کے حساب سے جو ریٹ بنے گا فرائی کر دیں ملہا فرائی کے ساتھ بتا رہے ہیں یہ پکائی کے ساتھ یہ والی بتائیں یہ پاپ لیٹ ہے یہ پاپ لیٹ یہ پاپ لیٹ دیکھیں ساری مچھلییں یہاں فریش ملیں گی آپ کو دیکھیں یہ والی مچھلی کونسی ہے یہ زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا مشکہ ہی زیادہ پسند کرتے ہیں مشکہ سے زیادہ ریٹ سنپر سنپر وہ کونسی مچھلی بتا رہا ہے اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں ہیرا مچھلی یہ دیکھیں ہیرا مچھلی اور بہترین ہے یہ تازی ایک دم میرے ہاتھ میں بلکل تازی فریش مچھلی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کو ساری مچھلیاں فریش ملیں گی مچھلی کی فریش بن کی نشانی ہے یہ آنک سے شائنگ ہاتی ہو یہ آنک سے شائنگ مارے گی تو یہ فریش ہے گلپڑے اس کے لال ہونے چاہیے یہ دیکھیں آپ کو سب فریش فریش ملیں گی مچھلی تازی ملیں گی مچھلی تازی ملیں گی یہ جو رہ گئی ہے یہ دندیا فریش چل دیئے بارہ سو روپے کلو بار بگی کر کے ہیرہ سو روپے کلو چھیک ہو گیا سرمائی بھی ہے سرمائی بھی اٹھارہ سو روپے کلو میکنگ کے ساتھ میکنگ کے ساتھ ہم آپ کو میکنگ کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں کس طرح دیکھیں یہ کونسی مچھلی پہ مسالہ لگا رہے ہیں کند پہ مسالہ لگا رہا ہے وہاں سے آپ نے تازی فریش کھاری دی اور یہاں پہ میکنگ پہ مسالہ لگا جاتا ہے اس کے بعد یہ جاتی ہے فرائی یا گریل پہ آپ کو فرائی ہوتے ہوئے اور گریل کرتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں مسالہ لگا رہے ہیں یہ مسالہ آپ بناوا لیتے ہو یا گھر سے بنواتے ہو سیڈ بنا کے لاتے ہیں موسیقی 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 ایک موسیقی 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 accompagnuk پڑی موسیقی ہیرہ مچھلی اس وقت بار بیکیو کیا جا رہا ہے خند فش بھی اس کے بنابر میں دیکھو بھئی بردست خوشگوہ آ رہی ہے یہاں پہ میکنگ ہو رہی ہے یہاں گرل کیا جا رہا ہے مچھلی کو پراؤن کی آپ کڑائی بھی بناتے ہیں کڑائی بھی بناتے ہیں بار بیکیو بھی کیا جاتا ہے پراؤن کا بار بیکیو اور پراؤن سب چیز ہے اوہلے بھی ملہا فش کے علاوہ آپ کے بعد اور کوئی آئٹم نہیں ہے نہیں ہوابا سی فوڈ ہوتا ہے اونلی سی فوڈ آپ کے بعد جس کو سی فوڈ کھانا ہے نیازی فش بھائی ضرور رہا ہے واہ کیا اسٹائل ہے بھائی یار تھوڑا تک کام مجھے بھی سکھا تو آپ یہ دیکھو بھائی میں یہاں پہ ان سے بھائی سے میں نے ریکویس کی کہ یار تھوڑا تک کام مجھے بھی سکھا تو میں یہ فش گریل کر رہا ہوں یہاں کھڑا ہوں پیسہ ملے گا پیسہ ہر کام میند کریں گے تو پیسہ بھی ملے گا بھائی ملے گا بھائی ملے گا بھائی ٹھیک ہے ایک منٹ میں ہی اٹھاؤں گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی دیکھیں ان کے پاس یہاں پہ کےکڑے کا سوپ بھی آویلی بل ہے جس کو کےکڑے کا سوپ پینا ہے اور سردیوں میں بہت ہی انتیائی زبردست چیز ہے یہ کےکڑے کا سوپ پینا وہ ان بھائی سے رجوع کریں ان بھائی سے رجوع کریں یہ بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں یار کےکڑے کے پیالے کا کیا ہے صاحب بھائی بھیسے تو یہ سادہ سوپ یہ 350 کا ہے اور اگر کےکڑے کا سوپ لیں گے تو یہ 350 کا ہے اور آپ کے بھائی چیزیں سادہ سوپ بھی ہیں سادہ سوپ بھی ہے سادہ سوپ بھی ہے سادہ سوپ بھی سوپ نہیں ڈالیں گے بغیر بداؤت کےکڑے کا سوپ پڑے گا یہ ویسے کےکڑے کا سوپ میں نے پھائی Zack جسے ابو بتاتے ہیں کہ جو دمے کا مارد اور سانس کا مارد اس کے لئے یہ بہت فائدہ کرتا ہے میں بھی یہ سونا کہ یہ بہت فائدہ مانت چیز ہے تو آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسی کوئی سٹوری ہے تو آپ آگے ضرور ٹرائے کریں بہت فائدہ مند چیز ہے یونس کےکڑے کے ساتھ مٹھاز بھی ہے اوہ کےکڑے کے ساتھ جھکو ہے اچھے یہ کیا ملک کمبینیشن ہے کہ آپ نے کےکڑے کے ساتھ بلا جوان رگے ہیں یہ سردی میں گلاب جامونیاں پر لوگ زیادہ مانگتے ہیں اور تھن میں ویسے یہ کچھ زیادہ ہی چلتے ہیں تو ابونے کا جب ایک چیز لگا رہے ہیں اور یہ سیٹ اپ کسی اور کے حوال ہے کسی اور کی جگہ پہ لگاتے ہیں ابونے کا کہ یہ چیز بھی لگا لیں یہ چیز بھی لگا لیں اچھا آپ کا نام کیا ہے بھائی میرا نام تو ایسے میں ٹک ٹوک بناتا ہوں یوٹیوب پلے بناتا تھا ماشاءاللہ بہت اچھے ٹک ٹکر بھی ہیں کیا نام سے ہے ٹک ٹک میرے ٹک ٹک کی ایڈی کا نام ہے راجو میمن چھتیس راجو میمن چھتیس بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی راجو بھائی بہت شکریہ جدہ کرنا تو بھائی یہ دیکھیں فراؤن کی کڑائی یہاں پہ بن رہی ہے نیچے سے فراؤن چریدے ہیں اس کی سبائی ہوئی ہے پھر یہ فراؤن پہ آگا ہے یہاں پہ کڑائی تیار ہوئی ہے کتنی دیر میں تک کڑائی تیار ہو جاتی ہے یہ تک یہ بہت دس منٹ چٹ پڑی ہوتی ہے نا بھائی 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 چلو ابھی ہم کھا کے آپ کو چیز بھی بتائیں گے کیسی ہے تو یہاں پہ چپاتیاں بننی ہیں چپاتیاں کے علاوہ پرادے بھی ہوتے ہیں آقبا صرف چپاتیاں بھی پرادے تیار کریں گے تیار کریں گے آنے والے وقت میں یہاں پہ چپاتیاں بھی بننیں گے لوگوں کو ریکمنٹیشن نہیں گے کہ آپ کے بارے ہائیں تو اس وقت ہمارے ساتھ دیکھیں کون سی شخصیت موجود ہیں آپ نے کبھی کیمرے پر ان کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن اتفاق سے آج ہماری ان سے ملاقات ہو گئی تو چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسف خان صاحب سر اسلام علیکم آج آپ یہاں کیسے آنا ہوا آپ یہاں نظر آ رہے ہیں یہاں فش میں مارکٹ نیازی فش بڑی مشہور فش ہے کراچی کی نیازی فش تو سردی کا موسم ہے تو ہم نے کہا ہم بھی فش کو اور پراؤنس کو انجوائے کریں اور سردی کے اس موسم کو کنٹرول کریں کریپس کے یہاں پہ جسے اردو میں کیکڑا کھا جاتا ہے اس کے سوپ بھی ہے تو وہ بھی ہم نے لیا ہے اور اب ہم فش ہماری تیار ہو رہی ہے فش آپ نے آرڈر کر چکے آپ تو نیازی کے حوالے سے کیا بھولنا چاہیں گے لوگ کس قسم کا انوائرمنٹ اپنے آپ حوالے سے یہاں کا انوائرمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سب سے بہتر بات یہ کہ یہاں پہ فیملی کے لیے پردے کا انتظام ہے جو فیملی پردے میں بیٹھنا چاہتی ہے ان کے لیے پردے کا انتظام ہے اور اس کے علاوہ یہاں کیماری میں ایک ایشو بنا ہوا ہے پارکنگ کا ٹرکس اور ٹرولرز کی وجہ سے پارکنگ نہیں ملتی یہاں پہ سب سے اچھی جو بات ہے کہ یہاں پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور گاڑیاں بھی آرام سے پارک ہو جاتی ہے جو فیملی آتی ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے نہ گاڑی اس ریسٹورننٹ سے بہت دور کھڑی کرنی پڑتی ہے ریسٹورننٹ کے دن کو اپوزٹ بڑی پارکنگ ہے اس کے سامنے پارک ہونے کے بعد فیملیز آ جاتی ہیں اور اپنا ڈینر انجوائے کرتی ہیں تو آپ بھی اسی لیے انجوائے کرنے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپنا آپ نے قیمتی وقت دیا آپ نے ہمیں آپ سب کا شکریہ آپ کے دیکھنے والوں کہو میں سلام پہلے تو نہیں کر سکا آپ کر رہا ہوں اور آپ سب کا شکریہ آپ کے ہماری آئے ہماری ایک پورامن علاقہ ہے ایک اچھا علاقہ ہے باقی شہر کراچی کے دوست ہے باپ فیملیاں وہ بھی آئے اور سردی کو بھی انجوائے کر اور اس کا فش کو بھی انجوائے کر بہت شکریہ تینکیو